سلام علیکم امید کے ساتھ تمام دوست خریت کے ساتھ ہوں گے اور اچھی سیت کے ساتھ ہوں گے تو آج جو ویڈیو کا ٹاپک ہونے جا رہا ہے آج کے ویزا کی جو ٹائپس ہیں کتنی ہیں اور کون کون سا ویزا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ یو ایس اے کے اندر آ سکتے ہو سب سے پہلے تو قیسٹن ہوتا ہے کہ یو ایس اے کیسے ہیں امریکہ میں تو اس میں یہ ہے کہ اس کے لئے ویزا کی کچھ اقسام ہیں کسمیں ہیں جس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہو اور آپ ویزٹ اپنا یو ایس اے کا جو ہے جو ویزا ہے نا وہ آپ لے سکتے ہو ایک تو سب سے پہلے بی وان آتا ہے بی ٹو ہوتا ہے اور پھر امیگریشن ہوتی ہے تو ایک مائنڈ سیٹ کلیر ہونا چاہیے کہ جو امیگریشن ہوتا ہے وہ بیسکلی آپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے وہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ کا ریلیٹیف آپ کا بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو سپانسر کرتے ہیں اس میں بھائی جو ہوتا ہے وہ اپنے بہن کو یا بہن بہن کو یا پھر جو پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یا بچے اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ سپانسر کر سکتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسس ہوتا ہے وہ جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی تقریباً کو دس سے بارہ سال یا تیرہ سال کا ٹائم لیتا ہے تو پھر جو ہے آپ کا کیس جب اپروول میں آتا ہے تو پھر آپ امیگریشن لے کے تو تو آپ یو ایسے آتے ہیں تو وہ امیگریشن ہوتی ہے آپ کی جس میں آپ کو آتے ہی آپ کا گرین کارڈ مل جاتا ہے اور جو ہے آپ کا سٹیٹس جو آپ کا ریزیڈنشل ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اور پھر آپ کا پانچ سال کا جو ہوتا ہے یہ تین سال ہوتا ہے اور پانچ سال اس میں پھر آپ بلو پاسکوٹ کے لیے جو ہے نا آپ الیجیبل ہو جاتے ہوتا ہے تو اس کے علاوہ جو باقی ہیں اس میں ایک تو آپ کا سٹوڈنٹ آ جاتا ہے سٹوڈنٹ ویزا ہوتا ہے پھر آپ کا ویزیٹ ویزا ہوتا ہے پھر آپ کا امپلائر اگر آپ کو یہاں سے سپانسر کر رہا ہے امپلائیمنٹ بیس ہوتا ہے پھر آپ کا ایک اور ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ بزنیس کے لیے آ رہے ہو تو آپ کا بزنیس ویزا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ ویزا جو ہے اس کے لیے آپ کی جو ریکوائرمنٹ یا چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے یہاں پہ کسی یونیورسٹری کے اندر جیسی کالج کے اندر آپ نے ایڈمیشن لی ہے اور جو ان کی ریکوائرمنٹ ہیں وہ پوری کی ہیں اور آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں یا آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ اس قابل ہو کہ آپ اپنی فیس اور اپنا ایکسپینس ٹریولنگ کے اور یہاں پہ جو آپ نے رہنا ہے اس کو آپ افورڈ کرتے ہو تو پھر آپ اس پہ بیس پہ اپلائی کرتے ہو اور اس ادارے کے طرح آپ کو سپانسرشم ملتی ہے اور اس بیس پہ آپ آ سکتے ہو تو اس میں ایک اور چیز میں منشن کروں کہ اگر سٹوڈنٹ بیس پہ جو آپ آ رہے ہوتے ہو تو اس میں آپ کو ایک ورکنگ کی جو ہے آورس کی ایک لیمٹ مل جاتی ہے جس میں آپ اپنا ساتھ میں ایک جوب بھی کر سکتے ہو اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنی ایڈیوکیشن کو بھی کر سکتے ہو یہ نہیں ہوتا کہ آپ فل ہی اپنا جوب کی طرف جاؤ اور ایڈیوکیشن جو ہے آپ کو کچھ گھنٹے کے لیے مطلب وہ جو ہوگا ویکلی جو ہے نا آپ کو ملیں گے پھر اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے آپ کا وزٹ ویزا آتا ہے اور وزٹ ویزا پہ آپ وزٹ پہ آپ اپلائی کر سکتے اور وزٹ ویزا پہ آپ آ کے یہاں سے ایو ایس اے میں ہوتا ہے وزٹ کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے وزٹ کرنا ہے اور پھر واپس چلے جانا ہے تو اس کا بھی یہی ہوگا کہ آپ کا ایک تو تھوڑی سی ٹریول لنگ جو آپ کی ہوتی ہے یا ٹریول ہسٹری ہوتی ہے وہ اس میں ایڈ اپ ہوتی ہے آپ کو وہ دیکھی جاتی ہے اس کے علاوہ پھر آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ کے ایسٹس پھر یہ کہ آپ نے یقین دہانی یہ کروانی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کی فیملی ہے وہاں پہ جس کنٹری سے آپ آ رہے ہو آپ کا بزنس ہے وہاں پہ آپ کا گھر ہے وہاں پہ اور بینک اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے گھوم کے یہاں پہ جتنا سٹے ہے آپ کا مہینے کا ہے دس دن پندرہ دن کا ہے آپ واپس چلے جاؤ گے آپ کے پاس ایک ریزن ہے آپ نے کانفیڈنس دلوانا ہوتا ہے کہ جی میں اس طرح سے چیزیں ہیں تو میرا مقصد یہاں پہ سیر کرنا ہے اور امریکہ دیکھنا ہے تو میں یہاں سے پھر واپس چلے جاؤ گا پھر ایمپلائیمنٹ بیس جو ویزا ہوتا ہے اس میں آپ کا ایمپلائیر ہے یہاں پہ آپ کی جوب ہوئی ہے جیسے آئی ٹی کے اندر ہو جائے مینی میڈیا فنانس ہے یا اکاؤنٹنگ ہے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ وغیرہ یا اس بیس پہ اگر آپ کا کسی اچھے دارے میں ہوتا ہے اور وہ آپ کو سپانسر کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملٹیپل ویزا ملتا ہے جس میں آپ کا دو سال پانچ سال اور اس میں آئی ٹھنک سوکے ہوتا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ لیگل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ اور جو ویزیڈ ویزا ہوگا وہ ٹیمپریری یعنی کہ آپ کو واپس جانا ہی جانا پڑتا ہے تو یہ کچھ اس کے ہیں جو ویزا کے اقسام بنتی ہیں جس میں آپ آ سکتے ہیں اس میں بی وان بی ٹو سٹوڈنٹ ویزا ہے ویزیڈ ویزا ہے پھر امپلائیمنٹ ویزا ہے ایک اور چیز بزنس ویزا ہوتا ہے پھر تو بزنس ویزا کا بھائی اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایسٹس یا آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ آپ نے یہ شو کرنا ہے کہ میں بزنس کے لیے یہاں پہ آ رہا ہوں اور یہاں پہ میں بزنس کروں گا پھر یہاں سے کوئی پروپرٹی اگر آپ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے گھر پر چیز کیا یا پروپرٹی پر چیز کی ہے پھر آپ کے پاس اتنے کچھ بزنس جو پلان ہے وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ جو آپ کا پلان ہے یا جو بزنس آپ کرنے جا رہے ہو کہ یہ جو ہے اس کا کہ میں بزنس سٹارٹ کروں گا یہاں پہ اتنی انویسمنٹ ہے میری پھر اس بیس پہ بھی آپ کو جو ہے وہ ویزا مل جاتا ہے اور اس میں بھی آپ امیگریشن کی طرف جا سکتے ہو تو یہ کچھ اس کی ٹائپس ہیں اور ہوپولی کہ یہ آپ کو سمجھ سوڑی گلہ تھوڑا سا آج موسم تھوڑا چینج ہوئے تو اس جیسے گلہ میرا نا تھوڑا ہے تو بار بار تھوڑا سا خراش ہو جاتی ہے اس کے لئے معذرت تو یہ بتا رہا تھا میں کہ یہ جو ویزا کی ہیں یہ کچھ اقسام جو آپ کو انڈرسٹینڈ ہو گئی ہوں گی بیسک کوسچن ہوتا ہے کہ کیسے آئیں اور کیا ہو سکتی ہیں مطلب پارچونٹیز اور کس طریقے سے آپ ویزا لے سکتے ہو تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک اس میں ہے ویزا کی جو جس کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہو اور جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اگر اس کو پورا کر سکتے تو پھر آپ جو ہے تو یہ ایسے کی طرح موک کر سکتے ہو اور آپ کا اس میں ضروری ہے کہ آپ کے بیک پہ یعنی ایسیٹس آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے بیلنس ہے وہ اچھی ہوں گی تو آپ کے لیے یعنی کہ بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہیں اور آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہیں تو اتنا مطلب بہت زیادہ چیزیں کمپلیکیٹڈ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن اب کچھ لک پہ اور چانس پہ بھی ڈیپنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو ویزٹ یا دوسرے ویزاز ہیں وہ ریفیوز بھی ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کے جو ہیں وہ ایکسپٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ہوفلی یہ آج کی جو چھوٹی سی ایک ایمیگریشن یا ویزا کی جو قسمیں ہیں اس کے ریگارڈنگ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اس کے ریگارڈنگ جتنا اور کوئی question آپ کا ہے تو میں answer کروں گا جتنا کہ میرے knowledge میں یہاں سے information ہوگی تو انشاءاللہ میں update کروں گا آپ کو آپ اپنے comments کر سکتے ہیں question کر سکتے ہیں تو آپ سب لوگوں سے ایک request رہتی ہے کہ اس ویڈیو کو like کیجئے گا اور اس ویڈیو کو share کیجئے گا چینل کو subscribe کیجئے گا اور bell icon کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک آنے والی تمام جو نئی ویڈیو وہ پہنچتی رہیں تو اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ میرے گا اور بہت زیادہ خیار رکھئے گا盏 بہت زیادہ ک physique